ہاں بیٹی میرا نام انیلا ہے اور انڈس چینل کے ساتھ میرا تعلق ہے گو کہ میں پٹان فیملی سے تعلق رہتا ہوں لیکن یہاں پہ بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں ہنکو زبان کی بات ہو رہی ہیں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو گندارہ والوں نے اٹھایا ہے ابھی دکھ ہم صرف اردو کالم کا نام دل پشاوری کے نام سے سن رہتے اور پڑھ رہتے جو ایک تنقید کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بہت دفعہ ڈسکس ہوا کہ اگر اس کا نام دل پشاوری ہوتا تو شاید یہ اور بھی مشہور ہوتا تو ہم نے ہنکو زبان کو صرف پشاور تک محدود کر دیا تھا میرے دماغ میں یہ تھا کہ ہنکو زبان صرف پشاور کی زبان ہوگی یہاں پہ اٹھلی کے لوگ شکاگو اتنے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے بہت خوش ہوئے کہ زبان اس حد تک آگے پہنچ ہوئے کہ جو پشاوری زبان ہم سمجھ رہتے ہوئے انٹرنیشنلی زبان بن گئی ہے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں یا ان کو مضبط قدم اٹھا رہے ہیں لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ پشاور کو یہ عزاز مل رہے ہیں دل پشاوری صاحب کو عزاز مل رہے ہیں کہ وہ باقیدہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جس کلے طریقے سے کر رہے ہیں ایک پتان ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات بار بار کر رہے ہیں اگر مجھے ہنکو آتی تو مجھے یقیناً میں اب ایک کمی محسوس کر رہی کہ مجھے ہنکو کیوں نہیں آ رہی بہت اچھی بات ہے کہ ایک سٹیپ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے بہت اچھا میری بیٹی بات یہ ہے کہ یہی شعور ہم پیدا کریں گے کہ جو ہنکو نہیں بولنے والے ہیں وہ بھی ہنکو بولنا چاہیں گے وہ بھی ضرور ہنکو بولنا چاہیں گے اور بات ایک اور ہے آج صبح باتیت ہو رہی تھی کہ جی زبانیں اپس میں ملتی ہیں محبت کرتی ہیں یہ کرتی ہیں اس کے بعد ایک مقرر نے کوئی بات کی پھر اس کے بعد ہمارے کامر آباس صاحب نے بات کہی ہے کہ جناب ہم تو ساری زبانیں بولتے ہیں ہم تو پشتو بھی بولتے ہیں انگریزی بھی بولتے ہیں اردو بھی بولتے ہیں ان کو تو خیر ہے ہی اپنی زبان اور بھی جو جڑی زبان سانو آندھی اے اردو بسے چالو ہوئے یہ سے زبان تے چڑ جنی ہے تاس ہی ار زبان بولنے اس وجہ دنال دوسرے لوگ ساڑی زبان سکھنے آنے ساڑے سے تا کوئی اسی بائی لنگ والا پشاور دے جڑے لوگ ہیں وہ بائی لنگ والا اور دوسری جڑی توڑی گل ہے بیٹی وہ اے وے کہ ان کو جڑی ہے تا اے پشاور دے خالی زبان نہیں گی پشاور دے ہوندی تا وقت تا گل ختم ہوئی پشاور چوستے علمیوں ہیں کہ اپنا گراؤنڈ لوز کر گئی ہے اسی اس گراؤنڈ دوبارہ پہ تلے بنیادہ تلے اٹا رکھنے آکے ایک گراؤنڈ جڑے دوبارہ مضبوط ہو جائے ورنہ آزارے دیجکار تسی چلے جو داخل ہو جو ان کو ہی ان کو مل سی کوارٹ سٹی دیجکار بھی بڑی ہے تا کسی طرح ہے اس طرح تسی در اکوڑے اکوڑے چاہے ڈی آئی خان تا پورا سرائی کی بیلٹ در آجندہ ہوئے تو وہ تو سلسلہ چلدہ رہی لیکن اے وے کے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جڑی ساڑی ہے اکیڈمی ہے یا ان کو ڈیپارٹمنٹ ہے اس دیجکار ہے سارے لہجیندے دیے کتاباں بھی شامل کر سی ہیں انہوں نے لوگوں نے بھی اپنے نال بلا سی ہیں کیا ہو بھئی اگر اوزدی کے نامے آزارے دی زبان دا ہوئے تیسی اسنو بھی لیانے ہیں سانے قرآن دا ترجمہ کر رہا ہے بہت سارے لوگ سانوں اس طرح کہنے یا رہے تھے آزارے دی زبان دیجکار ترجمہ ہو گیا یا ہو رہے ہیں سانے کے آئے بہت ٹھیک ہے پشوری دیجکار بھی ہو جیسی ان کو پشوری جیسی ان کو نو کہنے ہونا ہے پشوری بھی ہو جیسی ان کو جب بھی ہو جیسی کوارٹیج بھی ہو جیسی لے جائے انہا فرق ہے سارے ایک دن مل کے ایک کامن ڈکشنری بان جیسی ایک دکشنری بانی ہے کہنے جی آزارے دی دکشنری سانے کے میں ہزارے دی زبان ساڑی زبان ان کو زبان ترجمہ ہو گیا جی انہیت اللہ فیضی صاحب درس اسی پہلے اسی پہلے کہ کوئی گو ہیلو فیضی صاحب بزرگانہ درس استقاق درس بسم الرحیم جی میرا تلق پشوری یونیورسٹی جیولوجی ڈپارٹن ڈپارٹمنٹ ڈپارٹن ڈپارٹن ریپورٹ آیا میں آخر میرے سوال تے کوئی بھی نہیں کیونکہ ان کو دی پہلی کانفرس لیکن ایک تجویز تیک درخواست تجویز اے وے کہ میڈیا جڑے او کسی بھی زبان دے فروک بیچ سب تو اہم کردار ادا کردائے اور دو جیاں ساری زبانہ جڑی ایسا کو دینے پشتو ہے پنجابی ہے یا اردو انگریزی انہویچ اخبارات جڑے نے او شائع ہوندے سب تو پہلے تے میری تجویز دے وے گندارہ انکو بورڈا کہ ان کو زبان دے بچ بھی کسی اخبار دے جرہا کیا جلے ضرور ضرور بلکل اور دو جی درخواست دے وے کہ اے تے تسا نے گندارہ انکو بورڈ بڑھایا پشاور دے بچ درخواست میری یہ کہ اس تا دائرہ کار جڑے ساڑھے علاقے ہزارہ دے بچ بلکل بڑھایا جلے جیتھے اصا اپنے علاقے بے کوئی پلیٹ فارم یا اثر آ سکے جیتھے اصی اپنی تحریران یا اپنی کوششان جڑیانے وہ اس تے فروغ بچ دے سکا ٹھیکی برخوردار ساڑھے کول اتھے ہزارہ دے کارو تقریباً بہت سارے ساڑھے سکولرز آئے ہیں انہیں 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 اسی ایسے سے اپنے نال اسیسیٹ کیتا ہے وہ ساڑھے کم پہ کر دیں تقریباً بھی انہیں نہیں تھے کیتیاں اور جسوں کو ساڑھا بورڈ بانجے سی تو حضرز کر شامل ہو کے کم بھی کر سن ساڑھا آزارہ چپٹر بھی انشاءاللہ کم شروع کر دے سی آن جی خیر ہے جی پیشی صاحب نہیں جی مزا پیشی صاحب اردو میں ایک تجویز ہے یہ سوال نہیں ہے تجویز یہ ہے کہ یہاں پہ اس کانفرنس میں جس طرح کی پارٹسپیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کانفرنس میں نوی ایف پی گورنمنٹ کی جو دلچسپی ہے جو ہائی پروفائل کوریج اس کو مل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل کے آخری جلاس کے لیے کچھ جامع قرارداد ہیں جی بلکل وہ قراردادوں کا سیشن ہوگا آپ کی قراردادیں ہوں گی جو ہم اس کو فائنل شیپ دیں گے ہماری کمیٹی بیٹھے گی ان کو ہم پیش کریں گے اور اس میں دوسری تجویز یہ ہے یہ سندھ سے ڈاکٹر فحمیدہ حسین کی یہاں موجودلی کا پیدا اٹھاتے ہوئے کیونکہ سندھی زبان میں جو اندیجنس کام ہوا ہے جو پاکستانی زبانوں کے لیے مثال بلکل ہے کسی بھی زبان میں اتنا کام نہیں ہوا مقامی لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا مقامی لوگوں کی اتنی کپیسٹی نہیں بنی جتنی سندھی رائٹرز کے بنی ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر فحمیدہ حسین کے ساتھ ایک خصوصی نجست کا کوئی انتظام ہو جو ہم جیسے لوگوں کو سندھی زبان کی پیشرفت کے ماضی اور حال سے ہمیں اگاہ کرے اور ان کی یہاں موجودگی کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں یہ تو بہت بڑی سکولر ہیں یہ تو ابھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ تو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئیس برگ والی بات ہے ان کو تو بہت کچھ سنا جا سکتا ہے اور بیس پچیس سال سے تو ہم ان کو مختلف کانفرنسوں میں سنتے رہے ہیں